ایک اور مسئلے کی ہم اضاحت کرتے ہیں میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کفر کی تقسیم کرتے ہوئے کہ جب ہم کسی پر کفر کا حکم لگاتے ہیں کسی کو کافر کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں کسی پر کس کا کفر کا حکم لگاتے ہیں تو کتنی؟ دو قسمیں ہیں ایک ہے کفرِ مطلق ایک ہے کفرِ مطلق کفرِ مطلق اس کی مثال میں نے دی جیسے یہودیوں کو کافر کہنا کہ یہودی کافر ہیں کسی خاص شخص کی تائین نہیں ہوئی عیسائی کافر ہیں راو آفد کافر ہیں جہمیہ کافر ہیں اسی طریقے سے ہر سود کو حلال کرنے والا وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہیں بتوں کو سجدہ کرنے والا کافر ہیں نبی کو گالی دینے والا کافر ہیں تو یہ کفرِ مطلق ہے اس کے مقابلے میں کفرِ معلق دوسری قسم کفرِ معین کفرِ معین کسی ایک آدمی پر کفر کا حکم لگانا جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کی بیوی پر حکم لگایا کفر کا قرآن مجید میں اللہ نے فیرعون پر حکم لگایا کفر کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لوت علیہ السلام کی بیوی پر معین کفر لگایا تو یہ کفر معین کفر مطلق ایک فرد پر حکم نہیں بلکہ جماعت پر حکم ہے یا کسی کام کے کرنے والے پر حکم ہے اس کو کفر مطلق کہتے ہیں کفر معین کسی فرد پر حکم لگانا اس کو کفر معین کہتے ہیں کفر مطلق جو ہے کسی جماعت پر حکم لگانا یا کسی کام ایسا کام جس کے کرنے کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا ہے کافر ہو جاتا ہے تو وہ قوم سے اعمال ہیں وہ قوم سے امور ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے آدمی شریعت سے خارج ہو جاتا ہے شریعت سے نکل جاتا ہے اور جس کی وجہ سے کفر مطلق لازم آتا ہے جس کی وجہ سے کفر مطلق لازم آتا ہے شریعت نے کچھ ذوابت بیان کیا شریعت نے کچھ ذوابط بیان کیے وہی ذوابط میں عام کو آج دینا چاہتا ہوں بڑی اہم چیز ہے تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کونسی چیزیں کفر مطلق ہیں وہ کونس امور ہیں ہم جانتے ہیں کہ عموماً جو آدمی شریعت کی مخالفت کرتا ہے تو شریعت کی مخالفت تو تراکی ہوتی ہے شریعت کی مخالفت کوئی بھی مسلمان جو شریعت کی مخالفت کرتا ہے یہ شریعت کی مخالفت کتنی دو تراکی ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا کسی چیز کو مشروع قرار دیا کہ یہ کام کرنا ہے یہ چیز واجب ہے ضروری ہے کسی کام کو جس کو شریعت نے مشروع قرار دیا ہے لازم کر دیا ضروری قرار دیا اس کام کو مسلمان چھوڑ دے اس کو نہ کرے یہ پہلی مخالفت شریعت کی دوسری جو مخالفت ہے جو مسلمان شریعت کے مخالفت کرتا ہے جس کا ارتکاب کر کے وہ ہے اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام کرنا چیزوں کا ارتکاب کرنا پہلی قسم کیا ہے جس چیز کو مشروع قرار دیا کرنا واجب قرار دیا اس کو ترک کر دے اس کو چھوڑ دے وہ نہ کرے اور دوسری چیز اللہ نے حرام قرار دیا جس کو حرام قرار دیا اس کو کر لے دو چیزیں ہوں گئے کدھریں شریعت کے مخالفت دو طریقے سے ہوتی ہے جس کو اللہ نے مشروع قرار دیا ہے لازم یا ضروری قرار دیا ہے مسلمان اس کو نہ کرے یہ پہلی مخالفت دوسری مخالفت کیا ہے جس چیز کو اللہ نے یا شریعت نے حرام قرار دیا ہے آدمی اس کو کر لے یہ شریعت کی مخالفت ہے اب آئیے ہر دو کی ہم تفصیل جانتے ہیں پہلا جو چیز ہے پہلی جو چیز ہے جس سے شریعت کے مخالفت ہو کی اللہ نے جس چیز کو واجب قرار دیا ضروری قرار دیا آدمی اس کو نہ کرے آدمی اس کو انجام نہ دے تو یہ تین قسمیں ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں اللہ نے مشروع قرار دیا واجب قرار دیا ضروری قرار دیا مسلمان نہیں کرتا ہے تو اس کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں اس کی تین قسمیں ہیں پہلے قسم ہے کہ اس کے مطابق عقیدہ رکھنا تھا لیکن ویسا عقیدہ مسلمان نہیں رکھتا ہے عقیدہ رکھنا تھا ویسے لیکن عقیدہ ویسے نہیں رکھتا ہے عقیدہ شریعت کے مطابق نہ ہو عقیدے کے تعلق کسے ہے؟ دل سے ہے تو دل سے وہ عقیدہ نہ رکھے جو عقیدہ شریعت میں ضروری قرار دیا گیا ہے جیسے آدمی کوئی اللہ پر ایمان نہ لائے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن کوئی اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے یہ کیا ہے؟ کفر ہے اور ہم اس پر کفر مطلق کا حکم لگا سکتے ہیں کہ جو بھی اللہ پر ایمان نہ لائے وہ کیا ہے؟ کافر ہے جو بھی اللہ پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے کیونکہ ایمان لانا کیا ہے ضروری ہے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے اگر کوئی فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا وہ کیا ہے کافر ہے اللہ کے کتابوں پر ایمان نہیں لاتا ہے کافر آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر تقدیر پر ایمان نہیں لاتا وہ بھی کافر اسی طریقے سے جن چیزوں کی رسول نے خبر دی ہے چاہے اس کا تعلق سابقہ امتوں سے ہو یا آنے والی خبروں سے اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے قیامت کی بہت ساری نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی ضروری ہے کہ اس کی تصدیق کریں سچا جانے اگر کوئی آدمی سچ نہیں سمجھتا تو وہ کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا اسلام سے نکل جائے گا اسی طریقے سے اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھنا چاہیے نہیں اگر ان کو کوئی حلال قرار دیتا ہے جیسے جھوٹ حرام ہے کوئی جھوٹ کو حلال کر لیا شراب حرام ہے کوئی شراب کو حلال قرار دیتا ہے تو یہ کیا ہے کفر ہے اسلام سے اس کی وجہ سے آدمی نکل جائے گا تو یہ ضابطہ علماء نے بیان کیا کہ جس چیز کا عقیدہ رکھنا شریعت میں ضروری تھا اس کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتا تو ایسی صورت میں آدمی کیا ہو جاتا اسلام سے خارج ہو جاتا اسلام سے نکل جاتا ہے یہ پہلی چیز دوسری جو قسم ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کو واجب قرار دیا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے لیکن اگر کوئی آدمی زبان سے اقرار نہیں کرتا ان چیزوں میں تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا مثال کے طور پر آدمی کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلہ برحق دل میں عقیدہ رکھتا ہے اور رسول کی رسالت کو بھی دل سے مانتا ہے لیکن طاقت ہونے کے باوجود زبان سے اقرار نہیں کرتا کلمہ نہیں پڑتا ہے گنگا نہیں ہو قوت ہے اس کے پاس بات کرنے کی چاہے تو کلمہ پڑھ لے طاقت ہے طاقت ہونے کے باوجود صرف دل میں سچا جانتا ہے دل میں عقیدہ رکھتا ہے لیکن زبان سے اگر کلمہ کا اقرار نہ کرے تو متفقہ علماء کا فیصلہ ہے سارے علماء کہتے ہیں کہ ایسا شخص کیا ہے کافر ہے اسلام سے وہ کیا ہو جائے گا نکل جائے گا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے تیسری چیز جس کی وجہ سے آدمی جو ہے کافر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے عمل ہے آزا اور جوارے سے عمل کرنا تھا لیکن عمل نہیں کیا وہ کونسی چیزیں ہیں جس کے مطابق عمل نہ کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے یہاں کچھ چیزیں متفق ہیں اور کچھ چیزیں مختلف ہیں جن چیزوں میں اتفاق ہے وہ کیا ہے جن چیزوں میں اتفاق ہے کہ سوائے ارکان اسلام کے سوائے ارکان اسلام کے اگر کسی چیز پر آدمی عمل نہ کرے تو اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا ارکان اسلام کے بارے میں اختلاف ہے یعنی اگر کوئی نماز چھوڑ دے رہا ہے نماز کا حکم دیا گیا تو آیا وہ آدمی کافر ہوگا یا مسلمان رہے گا علماء میں اختلاف ہے زکاة ادا نہ کرے کافر ہو جائے گا مسلمان رہے گا علماء میں اختلاف ہے روزہ چھوڑ دے مسلمان رہے گا کافر ہو جائے گا علماء میں اختلاف ہے حج کی طاقت ہے حج نہ کرے تو مسلمان رہے گا کافر ہو جائے گا علماء میں اختلاف ہے صحیح بات یہ ہے کہ تین جو چیزیں ہیں نماز کے علاوہ اس کو عجوب کا اگر کوئی اعتراض کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ زکاة واجب ہے لیکن ادا نہیں کیا رمضان کے روزے واجب ہیں لیکن ادا نہیں کیا حج واجب ہے لیکن ادا نہیں کیا تو ایسی صورت میں وہ آدمی کافر نہیں ہوگا کبھیرا گناہ ہے لیکن اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا روزہ چھوڑنے سے زکاة ادا نہ کرنے سے حج نہ کرنے سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا یہ صحیح بات ہے البتہ جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے تو راجے اور صحیح قول کے مطابق اگر کوئی انسان نماز ترک کر دیتا ہے نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کافر ہے وہ کافر ہے شیخ الاسلام امی تیمیہ نے امام ابن رجب حمبلی نے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اور کئی علماء نے اجما نقل کیا صحابہ کا کہ تاریخ سلاح کافر ہے نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے لیکن علماء نے کہا کیا زابطہ ہے جس کی بنیاد پر تاریخ نماز کو ہم کافر قرار دیں ایک نماز چھوڑنے سے کیا کافر ہو جائے گا دو نمازیں چھوڑنے سے کیا کوئی کافر ہو جائے گا تین یا پانچ نمازیں چھوڑ لیا کیا کافر ہو جائے گا زابطہ کیا ہے کس کو ہم کہیں گے کہ نماز کا وہ تاریخ ہے نماز کا چھوڑنے والا ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کے تعلق سے کہیں کہ وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا علماء زابطہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس مسلمان کی اکثر عادت یہ ہو کہ وہ نماز کا احتمام کرتا ہے اکثر عادت یہ ہو کہ وہ نماز کا احتمام کرتا ہے لیکن کبھی چھوڑ گئی کبھی چھوڑ گئی ایک نماز کبھی سستی اور غفلت سے چھوڑ دیا ترک کر دیا اکثر اور غالب نماز کا احتمام کرتا تھا لیکن کبھی اس سے چھوڑ گئی ایک نماز فوت ہو گئی دو نمازیں فوت ہو گئی تو ایسا آدمی کافر نہیں ہوگا وہ مسلمان ہے وہ مسلمان ہے دلیل کیا ہے عبادہ ابن السامیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وعدیت جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لئے اہد و پیمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا جنت میں داخل کرے گا اور جو نماز کی حفاظت نہ کرے جو نماز کی حفاظت نہ کرے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لئے کوئی زمانت نہیں چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے چاہے تو عذاب دے چاہے تو ماف کر دے تو عذاب دینا یا ماف کر دینا کس کے لیے کافر کے لیے ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے مسلمان کے لیے ہوتا ہے نماز کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اکثر اوقات وہ نماز پڑھتا تھا کبھی کبھی اس سے نماز چھوڑ جاتی تھی تو ایسا مسلمان مسلمان رہے گا اسلام سے وہ خارج نہیں ہوگا البتہ جو کل ہی طور پر نماز کو ترک کر دیتا ہے کبھی نماز ادا نہیں کرتا تو ایسا آدمی کافر ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں تو کونسی چیزیں جس کی وجہ سے کفر مطلق کا حکم مسلمان پر لگتا ہے میں ذکر کر رہا تھا کونسی چیزیں جس کی وجہ سے آدمی پر کیا لگتا ہے کفر مطلق کا حکم لگتا ہے وہ چیزیں میں بیان کر رہا تھا کہ کفر مطلق کا حکم حکم اس وقت آدمی پر لگتا ہے جب وہ دو قسم کی شریعت کی مخالفت کریں پہلی قسم کیا شریعت نے کچھ چیزوں کو انجام دینے کو اس پر واجب قرار دیا ضروری قرار دیا اس نے اس کو ادا نہیں کیا اس نے اس کو ادا نہیں کیا اس کی میں نے تین قسمیں بیان کی تھی ایک ہے کہ شریعت نے عقیدے کے مطالق کچھ مسائل بیان کیا جس کے مطابق عقیدہ رکھنا ضروری تھا لیکن اس نے اس قسم کا عقیدہ نہیں رکھا اس قسم کا عقیدہ اس نے نہیں رکھا تو ایسی صورت میں وہ آدمی کیا ہو جائے گا اسلام سے نکل جائے گا جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے ایمان نہیں لانا کافر رسول پر ایمان لانا ضروری کتابوں پر اور اسی طریقے سے آخرت کے دن پر تقدیر پر ایمان لانا ضروری لیکن ایمان نہیں لانا تو وہ آدمی کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا دوسری قسم میں نے بیان کی کہ زبان سے جن چیزوں کا ادھار کرنا شریعت میں ضروری ہے طاقت کے باوجود اپنی زبان سے وہ ادا نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر مطلق کفر کا حکم لگے گا مطلق کفر کا حکم لگے گا جیسے کلمہ شہادت طاقت ہے ادا کرنے کی زبان سے لیکن زبان سے ادا نہیں کرتا کلمہ شہادت قدرت ہونے کے باوجود تو ایسی صورت میں وہ آدمی اسلام سے کیا ہو جاتا ہے خارج ہو جاتا ہے اس پر کفر کا حکم لگے گا اس کے علاوہ جد دیگر زبان سے ادا کیے جانے والے آمال ہیں عبادتیں ہیں ادھکار ہیں جیسے کہ بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا اگر آدمی وہ کام نہ کیا تو اس سے کافر نہیں ہوگا اس سے کافر نہیں ہوگا قرآن کی تلاوت کرنا ہے قرآن کی تلاوت نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے آدمی کیا ہونے ہوگا کافر نہیں ہوگا زبان سے شہادت کا اقرار کرنا ضروری ہے طاقت کے باوجود اگر اقرار نہ کرے تو اسلام سے نکل جائے گا تیسری چیز میں نے ویان کی کہ کیے جانے والے آمال جو انسان اپنے آدھا اور جوارے سے آمال کرتا ہے انجام دیتا ہے وہ آمال کچھ آمال ایسے ہیں علماء کا اتفاق ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو کافر نہیں ہوگا وہ کون سے آمال ہیں ارکان اسلام میں شہادتین کے بعد جو چھار چیزیں ہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے اس کے علاوہ جتنے آمال ہیں انسان اپنے جوارے سے انجام دیتا ہے اگر وہ نہ کرے تو اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا یہ چار چیزیں رہ جاتی ہیں ان میں علماء کا اختلاف ہے زکاة ادا کرنا تھا ادا نہیں کیا روزہ رکھنا تھا روزہ نہیں رکھا حج کرنا تھا حج نہیں کیا تو راج قول کے مطابق صحیح قول کے مطابق تین چیزیں اگر اقرار کرتا ہے کہ یہ چیزیں واجب ہیں لیکن ادا نہیں کیا روزوں کا احتمام نہیں کیا حج نہیں کیا تو اس کی وجہ سے آدمی کیا ہوگا اسلام سے نہیں نکلے گا وہ اسلام میں رہے گا اور وہ مسلمان ہے لیکن گنہگار ہے وہ گنہگار ہے بقیہ ایک چیز رہ جاتی ہے عامال سے انجام دی جانے والی چیز وہ کیا ہے نماز نماز کا احتمام کرنا راج قول کے مطابق نماز کا تارک کافر ہے نماز کا تارک کیا ہے کافر ہے لیکن نماز کا تارک کب ہوگا آدمی ایک نماز چھوڑنے سے دو نمازیں چھوڑنے سے پانچ نمازیں چھوڑنے سے یا مکمل چھوڑنے سے کب ہم کہیں گے کہ وہ نماز کا تارک ہے تو علماء نے ذابطہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو آدمی کلی طور پر نماز ترک کر دیتا ہے کبھی نماز ادا نہیں کرتا تو وہ آدمی کیا ہے کافر ہے وہ آدمی کافر ہے اکثر وہ نمازیں ادا کرتا تھا لیکن کبھی کبھی اس سے نمازیں چھوڑ جاتی تھی تو ایسی صورت میں وہ آدمی مسلمان ہے اس کے لئے دلیل میں نے ابادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی نمازوں کی حفاظت نہ کرے چاہے تو اللہ اس کو عذاب دے چاہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے اور یہ معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے کافر کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جاتا تو یہ جو ہے کفر مطلق کا حکم لگانے کے لئے جو چیزیں شریعت میں واجب تھی ان واجبات کو ادا نہ کرنے پر آدمی پر یہ حکم لگے گا دوسری چیز میں نے بیان کی کہ شریعت نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا شریعت نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اگر شریعت کے حرام کردہ چیزوں میں سے کسی حرام کام کا وہ ارتکاب کر لے شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں سے اگر کسی کام کا وہ ارتکاب کر لے تو ایسی صورت میں اس پر کیا حکم لگے گا علماء نے کہا کہ اس کی دو قسمیں ہیں علماء نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا پہلی چیز علماء کہتے ہیں پہلی قسم ہے کہ جس کا ارتکاب کرنا سارے علماء کے پاس کفر کو لازم آتا ہے جس کے ارتکاب کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اسلام سے نکل جاتا ہے شریعت میں حرام ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں سارے علماء نے کہا کہ ان چیزوں کا ارتکاب کرنے پر آدمی اسلام سے کیا ہو جائے گا نکل جائے گا علماء امت کا اس پر اجماع ہے کونسی چیزیں ہیں جس پر اجماع ہے اور جس کا ارتکاب کرنے پر کفر لازم آتا ہے علماء نے کہا کہ کچھ کا تعلق کس سے ہے عقیدے سے کچھ کا تعلق عقیدے سے ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم عقیدہ رکھو کہ اللہ ایک ہے روبیت میں اللہ ایک ہے علوہیت میں اللہ ایک ہے اسمہ اور صفات میں اگر کوئی آدمی جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے حرام ہے اللہ کے ساتھ شریک بنانا حرام ہے اگر کوئی آدمی روبیت میں علوہیت میں اسمہ اور صفات میں اللہ کا شریک بناتا ہے تو اس سے کیا لازم آئے گا کفر لازم آئے گا آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا اسلام سے نکل جائے گا جس کے ارتکاب کرنے پر کفر لازم آتا ہے کچھ کا تعلق کس سے ہے عقیدے سے ہے جیسے اللہ ایک ہے کس میں روبیت میں اللہ ایک ہے علوہیت میں اللہ ایک ہے اسمہ اور صفات میں اس میں شریک کرنا حرام ہے اگر کوئی اس حرام کردہ چیز میں اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی شریک کرتا ہے چاہے روبیت میں چاہے علوہیت میں چاہے اسمہ اور صفات میں تو ایسی صورت میں بالاتفاق سارے علماء کے پاس وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا دوسری چیز ہے آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ انسان اس جنم کے بعد اس کا دوسرا جنم بھی ہوگا بہت سے مسلمان بھی اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس جنم کے بعد دوسرا جنم ہے تیسرا جنم ہے چوتھا جنم ہے انسان کی زندگی ایک بارہ ہوتی ہے اس کے بعد کوئی دوبارہ جنم نہیں لیتا ہے قبر میں چلا جائے گا قیامت واقع ہوگی تو دوبارہ وہ اٹھائے جائے گا اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا کوئی جنم نہیں اگر کوئی تناسخِ ارواح یہ اور جنم کا قائل ہے تو ایسی صورت میں اس سے کیا ہوتا ہے کفر لازم آتا ہے اس قسم کا عقیدہ رکھنا چریعت میں حرام ہے اسی طریقے سے اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی زندہ نہیں ہے اللہ سوتا ہے اللہ تھک جاتا ہے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنانے کے بعد آرام کیا یہ اللہ تعالی فقیر ہے اس قسم کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اس سے کیا لازم آئے گا کفر لازم آئے گا ان ساری چیزوں کا تعلق کس سے ہے عقیدہ سے ہے اور ان چیزوں کا ارتکاب کرنا شریعت میں کیا ہے حرام ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ارتکاب کرنا حرام ہے اور ان کا تعلق کس سے ہے زبان سے زبان سے کیے جانے والے وہ حرام کام جس سے کفر لازم آتا ہے اسلام سے مسلمان نکل جاتا ہے وہ کون سی چیز ہے ہر وہ چیز جس سے اللہ کی ربوبیت کا انکار لازم آتا ہے ہر وہ بات جس سے اللہ کی علوہیت کا انکار لازم آتا ہے ہر وہ بات جس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انکار لازم آتا ہے یا اللہ کو گالی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا دینی شاعر کا مزاق اڑانا اللہ کے کلام کا مزاق اڑانا شریعت کا مزاق اڑانا یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی کیا ہو جاتا اسلام سے نکل جاتا ہے یہ چیزیں شریعت میں کیا ہے حرام ہیں اللہ کو گالی دینا حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا حرام ہے زبان سے کیے جانے والے وہ کفریہ چیزیں ہیں کہ اگر آدمی ان کا ارتکاب کر لے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا اسلام سے نکل جائے گا اسلام سے خاری ہو جائے گا اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے جن کا تعلق عمل سے ہے اگر کوئی آدمی ان چیزوں کا ارتکاب کر لے تو اس کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جائے گا جیسے غیر اللہ کو سجدہ کرنا غیر اللہ کے لیے عقیدے کے ساتھ عبادت کے یا تعظیم کے عقیدے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہونا یا غیر اللہ کو مدد کے لیے بکارنا اس سے دعائیں مانگنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر والے ہماری سنتے ہیں اور ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ قبر والے کو بکارنا یہ کل ایسے عامال ہیں جن کے وجہ سے آدمی کیا ہو جاتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ چیزیں حرام ہیں اسلام ان کاموں کے کرنے پر مسلمان اسلام سے کیا ہو جاتا ہے خارج ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے تو میں نے بیان کیا شروع میں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں شریعت کے مخالفت میں کرنے کا حکم دیا تھا شریعت نے ان کو چھوڑ دیا تو ان کی وجہ سے کافر ہوتا ہے اس کی تقسیم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کچھ چیزیں شریعت میں حرام ہیں شریعت نے حرام قرار دیا تھا لیکن حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر لیا تو متفق علی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے آدمی کیا ہو جاتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کچھ کا تعلق دل سے ہے کچھ کا تعلق زبان سے ہے اور کچھ کا تعلق انسان کے آزا اور جوارے سے جو عمل کرتا ہے ان سے ہے یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں لیکن کچھ عامال ایسے ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا اگر ان کا ارتکاب آدمی کر لے تو اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے بالاتفاق کافر نہیں ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے پاس وہ کیا چیزیں ہیں جن چیزوں کا تعلق جن حرام کردہ چیزوں کا تعلق اصل ایمان سے نہ ہو اصل ایمان سے نہ ہو تو وہ چیزیں اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوگا علماء نے اس کی مثال بیان کی میں نے بھی ذکر کیا آپ کے سامنے علماء کے حوالے سے کہ شراب حرام سمجھ کر استعمال کرنا زنا حرام سمجھ کر اس کا ارتکاب کر لینا جھوٹ حرام سمجھ کر کہنا یہ وہ چیزیں ہیں شریعت میں حرام ہیں لیکن اگر کوئی آدمی ان کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا ہے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے تو میں نے کفر کی دو قسمیں بیان کی تھی ایک ہے کفر مطلق اور دوسرا ہے کفر معین کفر مطلق کب لازم آتا ہے اور وہ کون سے آمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے شریعت نے اس پر کفر کا حکم لگایا ہے تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا اور دو قسموں کی وضاحت کی کہ کچھ واجبات ہیں جن کے چھوڑنے کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا ہے اسلام سے خارج ہوتا ہے کچھ محرمات ہیں جن کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے کون سے محرمات کا ارتکاب کرنے پر کافر ہوتا ہے کن محرمات کا ارتکاب کرنے پر کافر نہیں ہوتا تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے موسیقی 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 موسیقی